کل جو ایک انتہائی افسوشناک واقعہ سندھ ہاؤس پہ جو ہوا ہے اور جس طرح بلوائیوں نے وہاں پر تشدد کیا دیواریں پھلانگیں اور وہاں پر جس طریقے سے صفاکانہ ان کا عمل رہا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اس لیے کہ یہ سب کچھ امران نیازی کی ایمہ پر کیا گیا اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کوئی معمولی بات نہیں یہ حملہ صرف سندھ کی دھرتی پر نہیں ہوا یہ حملہ پاکستان کی دھرتی پر ہوا ہے آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم امران نیازی کو دنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ پر آنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضو کرم جس کو جیت کا یقین ہو اس مالک کے کرم سے وہ لڑائی کبھی لڑائی نہیں چاہتا وہ کبھی دینگا مشتر نہیں چاہتا وہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے راستے ہمیں جانے کے اجازت دی جائے اور سب کو اپنا ووٹ کا استعمال حق کا استعمال ان کو اجازت دونی چاہیے آئی دی اسلام آباد اور کمیشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور امران نیازی کے اگر آپ آڑا کر بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹیرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ پنائے گا پھر ہم سے گلہ مت کرنا ابھی گفتگو میں جو چیمن براول بھٹو صاحب نے جو بات آخری بات کی تھی کہ اگر سپیکر نیشنل اسیمبلی نے جو ایک میمبر اللہ کو پیارے ہوگی ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسیمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر دیکھئے نیکسٹ ورکنگ دیگا ایجنڈا ان کو اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری ہے اور اگر انہوں نے تاخری حربیں استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے اوائی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے ہم سب پاکستانی ہیں یہ پاکستانی ہیں آپ سب پاکستانی ہیں بائیس کور عوام کے وہ مہمان ہیں یہ چھوڑے امران نیازی کی حکومت وہ جانے ان کا کام جانے یہ ہمارے مہمان ہیں پوری قوم کے مہمان ہیں ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آرڈ میں آئین شکنی کرنا چاہیں قانون توڑنا چاہیں اور مزاک بنانا چاہیں ہم آپ کو اجازم دیں گے ہم وہاں پر درنا دیں گے پھر ہم کسی صورت بھی ہنگامہ نہیں چاہتے کہیں ہم شور گول نہیں چاہتے لیکن اگر پی ٹی آئی مسہر ہے دی چوک میں جلسہ کرنے پہ تو ہم نے سب نے کال دے رکھی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم ہم ان سے لڑیں گے نہیں اپنے ساتھیوں کو ہم انشاءاللہ 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 کریں گے پارلمنٹ میں پہنچے امن سے اور ووٹ ڈال کے وہ باہر جائیں اس کی ذمہ داری انشاءاللہ ہم پوری لیں گے اگلی بات یہ آپ نے کی کہ سپیکر اگر آئین چکنے کرتا ہے تو آپ پتہ ہے کہ آئین میں سزا کی آپ جانتے ہیں